مارتے جاتے ہیں بلوچستان لیبریشن آرمی کا وجود ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کا بھی ہے براہمداغ بکٹی کا بھی تعلق ان سے ہے اب خیار مری کا بھی ذکر ہے تو کیوں ہے یہی تو ایک سوال ہے میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سردار نہیں چاہتے ہیں کہ عوام کو صحیح حقوق ملے ابھی یہ رکاوٹیں جو فیدہ ہو رہے ہیں بھی انہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں حل جے کہ آپ عوام سے پوچھیں عوام سے سنیں آپ کا عوام کا تجھے ہے نا وہ جو جمہوری لوگ تھے غلام محمد اور شہر محمد لالا موسوہ جو تھے وہ کیوں غیب ہو گئے اور ان کی مصقف شدالاشیں کیوں ملے ہیں ان کا کیا صورتہ حروم صاحب آپ جواب دیں گے اس کا مجھے معلوم نہیں ہے جو سے باقی کوئی تحقیقات نہیں ہو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے میں نے بار بار آپ کا پتہ اس پر لکھا ہے ٹیلیوین پہ کہا ہے صدر زرداری صاحب نے کہا کہ جب فوج کسی شخص کو اٹھاتی ہے تو وہ اس طرح سڑک پہ نہیں پھینک رہتی انہوں نے ڈیفنڈ کیا کہ فوج کا قصور اس میں نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا وقت کیا ہو گیا اس پہ اتنا اشتہال پہلا اور اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ نے ایک کمیشن کام کیا دوسرا میں اب تھوڑا آپ کو انفارم کرنا چاہتا ہوں یہ جو نئے ہم نے تجاویز پرائم منسٹر کو دی ہیں اس میں ایک یہ بھی تجویز ہے کہ اثر نو ایک ہائی لیول کا کمیٹی ان کا قتل کا تحقیقات کرے جو اب ہم نے اثر نو کیوں پہلی کیوں نہیں کام ہوا پہلی ہو رہی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے تو اب تک قائد حقیقی صاحب کو پتا ہوتا ہے سردار صاحب کو کہتا ہوں آپ سر ڈاکٹر دین محمد کو دفعہ کریں باقی باتیں اپنے جگہ آپ میری نظیم صاحب تھوڑی میری بات سنیں خدا کے لیے آپ نے جب ہمیں بلایا ہے آپ اندازہ کریں کہ وہاں جو ٹریٹی سورٹ تک تو نہیں ہے اگر وہ سردار نظام اتنا اچھا تھا تو بکٹی کو اکبر بکٹی کو کیوں مارا گیا تو پھر انہوں نے حالانکہ بکٹی پورے قوم نے چوبیس اگست دو ہزار چھے کو نوہ بکٹی زندہ تا پورے قوم نے تحریری طور پر لکھا اور پورے جرگے نے کوئی ہمیں سرداری سسٹم نہیں چاہیے اور اس کی طورت ابھی میر علی کو وہاں لائیا گیا نوہ بنا کر وہاں لائیا گیا وہاں وہ کیا ہو رہا ہے اس وقت اس کے نجی جیل میں تقریباً ایک سو بندے پڑے ہوئے ہیں یہ ویسے نہیں حکومت تھی یہ شیر بات کے وجہ سے میر حاصل بزنجو صاحب آپ رسپونڈ کریں گے یہ جو بکٹی صاحب نے بات کی کہ وہاں جس سردار کو لائیا گیا اس نے بھی نجی جیل میں بندے بند کیوں ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر ایک طرف تو ظلم ہم اس کا جس کا اسلامباد والوں کو کہتے ہیں کہ نظر انداز کر رہے ہیں بلوچ عوام یہ بھی اسلامباد والے کر رہے ہیں سردار اگر خود کر رہا ہو یہ ظلم تو پھر کیا کہیں گے سر میں ارز کروں میں وہ حاجی صاحب سے میری گزارش ہے کہ ہم جو چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ان کو ہم نے تو نہیں کہنی پیپلز پارٹی اٹھا رہا ہے ان کو بسکلی کہ ایجنسیز والے اٹھا رہے ہیں مثل دکٹر دی محمد کا بھی بکٹی صاحب نے بات کی دیکھیں آلی لے گیا ہم اس جگرے میں نہیں پڑھتے ہیں ہسی کا ہے یا بکٹیوں کا ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ ایک بار پھر وہی پانی اسٹیٹیجی پہ جا کے بکٹی ٹرائپ کو ایک سیول وار کی طرف لے جائے جا رہا ہے جو ظاہر ہے کہ ایک اچھی اسٹیٹیجی نہیں ہے جو اس کے نتیجے میں غلط ریزلٹس آئیں گے اور یہی صورتحال اگر آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں ہم نے ہماری ریکوست یہ ہے کہ اگر میں مجھے مجھے سر لشکری صاحب نے کہا کہ وہ جی لوگوں کو مارتے ہیں ان کے فیملی کے گریبے سے ان کو پکڑیں اور کو گریفتار کریں ان کو پیش کریں عدالت میں اگر میں کسی کا قاتل ہو میں مجھے مجھے سزا دو مگر اتنا میرا رائیت ہے کہ آپ مجھے کوٹ میں پیش کریں تو جب ہم یہ ہی نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ تو پھر ہم کیا توقع کریں گے لوگ آپ سے کیا توقع کریں گے میر حضر بزنجو صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ایک بریک کریب آ رہی ہے بریک لے لیں بریک کے بعد حل کی جانب بھی بڑھیں گے اور یہ پوچھنا چاہوں گا میں لشکری ریستانی صاحب سب سے پہلے آپ سے اور پھر بکٹی صاحب آپ سے اور حرون شید صاحب آپ سے بھی کہ اب حل کرنا ہے اس معاملے کو حل کیا ہونا چاہیے ایک شوٹ بریک لینے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں ایک دمہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں بلوچستان کے حالات کی اوپر بات ہو رہی ہے حرون صاحب اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں بعد میں لشکری صاحب کی طرفی تشریف یہی سوال لے کر آتے ہیں کہ کون سی ایسے بنیادی سٹیپس ہیں جو لینے چاہیے کہ بلوچستان میں امن بھی ہو جائے اور لوگوں کے مسائل بھی حال ہو دیکھیں یہ ایک کمپریہنسیف پلان بنانے چاہیے بلکل جامع منصوبہ ہونا چاہیے وہ ٹرانسپیرٹ ہونا چاہیے اس کے لیے سب لوگوں کا اعتماد میں لیا جانا چاہیے مثلا اگر حمدان بگتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان سے نہیں پوچھا گیا تو وہ ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرداری نظام مسئلہ پیدا کرنے کا ذریعہ حل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے ایک اعتدال کے ساتھ بات اور دلیل کے ساتھ بات کرنے میں لیا جانا ہے مجھے حیرت ہے کہ ایسے لوگوں سے مشورہ کیوں نہیں کیا جاتا سب لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا جانا چاہیے ایک جامع منصوبہ بنانے کے بعد پھر پوری طرح اس پر عمل ہونا چاہیے کون روی ہے اس منصوبے میں فوجی قیادت بھی شریک ہونی چاہیے ظاہر ہے صدر بھی ہونے چاہیے وزیراعظم بھی ہونے چاہیے وہاں کی مقامی پارٹیں بھی ہونی چاہیے ناراض قبائل بھی ہونے چاہیے آپ کہہ رہے ہیں فوج میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے آپ نے پہلے دو تین دفعہ جہاں تک مجھے معلوم ہے بات ہو رہی ہے تو پھر اس کو روکنے والا کون ہے نہیں روک تو کوئی نہیں رہا اس کو ڈلے کیا جا رہا ہے غیر ضروری طور پر کلیریٹی نہیں ہے اس کی وجوہات بھی ہیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اس میں پتہ ہوئے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کو زیادہ ماخر کرنا خطرنا بکٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حل کیا ہے اور اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا جو بھی حل ہے جناب جان تک حل کا تلق ہے یا عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس ایک بات ہوتا تھا ہے حکومت ماں باپ ہوتا ہے عوام اس کا بچے کی طرح ہوتا ہے حکومت نے بھی اپنا پٹڑی چھوڑ دیا ہے آپ دیکھیں جیسے کہ لوگوں کو اٹھانا غائب کرنا پھر مسکردہ لاشیں یہ حکومت انصاف نہیں کر رہا ہے جب انصاف نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا آپ کا خیال ہے ان سب کاموں میں حکومت ملوے سے تو میرے خیال میں نے اور آپ نے جا کر کچھ نہیں کیا اگر آپ نے کہاں کچھ کیا تو آپ بتائیں میں نے بھی نہیں کیا آپ نے بھی نہیں کیا تو اور کون ہے یعنی ذمہ دار تو حکومت ذمہ داری ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہلمن کے ساتھ اس کا جو بارڈر لگتا ہے اور امریکی یہاں جو موجودگی ہے ایف بی آئی کے اگر سیلز موجود ہیں یا ایم آئی سکس کی یہاں پریزنس ہے تو وہ ایک وضاعتہ خود ہے نہیں اگر وہ انہوں نے آ کر آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر اتنا کچھ کیا پاکستان لوگوں کو کوئی فتح نہیں پڑا پھر یہ تو میں نہیں جانتا دوسری بات یہ ہے ابھی تک بھی ہماری میں نے فیفر فارٹی کا ویژن کا حوالہ جو دیا تھا وہ ایک بات کا تھا کہ انہوں نے سرداری سسٹم کو آئینی توفر وٹو نے ختم کیا تھا زرداری صاحب اس وقت سردار کی بازی لگا رہا ہے کہ میں سرداری سسٹم کو بحال کر دوں اس نے فیفر فارٹی کی ویژن کو چھوڑ دیا آپ میری بات سنے بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لیکن آپ نے یہ کیسے کہا کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں سرداری نظام بحال کا میں بھی ان سے ملا ہوں اگر زرداری صاحب نہیں کہتا تو انہوں نے مطلعہ ادھر مکسی گورنر وہاں گیا ابھی مکسی نے وزیراعظم کو ایک لیٹر تو لکھا ایک نوہ بکٹی کے اساس سے دیے جائیں اس کے بارے میں تو لیٹر لکھا ہے وزیراعظم کو یہ نہیں لکھا ایک لیٹر لکھا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہاں میرا علی صاحب کو لائے گیا ہے کس نے لائے گیا ہے بکٹی قوم نے لائے گیا ہے اس کو وہاں ابھی سردار بھی مہم باف ہوتے تھے وہاں براہمدہ کے لوگ جو آتے ہیں وہاں لوگوں کو بلکل آم زبا کرتے ہیں ساکو مرٹا میں آپ کو میں سیکلوں نام آپ کو گل کے دوں گا موہات مو بند کر روڈوں پر ان کو زبا کر کے جیسے تالبان والے کرتے تھے سردار کا کام لیے نہیں ہوتا براندہ کے لوگوں کے کام کرتے ہیں براندہ کے لوگوں نے کیا ہے اور میرا علی کے پاس اس وقت سیکلوں قیدی دے رہے ہیں یہ معاملہ ایسا ہے کہ دیکھیں کہ بلوچستان کا اگر ایک شہری بارہ جا رہے ہیں پہلا بات میں ذرا تھوڑا سا دو تین پوائنٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں پہلا بات یہ کہ ہمارے گورنمنٹ نے ادھر لوگوں کو آگ میں نالا جا رہا ہے موطمہ کا بجنگ ہے کہ بلوچستان کو حقوق دیے جائیں بلوچستان کے لوگوں اس پہ کام ہو رہا ہے پہلے میں نے یہ کہا کہ سیاسی قیادیوں گریائی ہمیں جتنے لوگوں کے لسٹ ملے ہمیں ایک پارٹی سردار اختر منگل کے پارٹی سے آٹھ سو لوگوں کے لسٹ ملا ہے کئی دفعہ کہا ہے آج پھر کہہ رہا ہوں آٹھ سو لوگوں میں سے چھے سو ہم نے برامت کی ہیں اگر یہ تہہ ہوا ایک میٹنگ میں میں تھا کہ اگر کسی شخص پہ شک ہے یا کوئی الزام ہے قتل کا دہشتگردی کا اس کو میجسٹریٹ کے موجودگی میں اٹھانا چاہیے اگر ایجنسیاں ایسا کر رہے ہیں میں اس کا مضمت کرتا ہوں دوسرا بات میں کلیر کروں کہ ہمارا کانسٹوٹیشن ریفارمز کے طرف ہم جا رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے ایک دن میں نہیں ہو سکتا ہے ہم اس کے طرف جا رہے ہیں اور بہت جلد اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا معاملات کابو میں آ سکتے ہیں اس کے اوپر ضمان ہونا چاہیے انتظامی جو پیکیج ہے اس کا اعلان کچھ دنوں میں ہوگا ان کو یہ شکاہ ہے کہ ان سے نہیں پوچھا گیا ان کا جو پارٹی مسلم لیگ کیو کا جو سب کمیٹی ہے یہ اس میں جا کے اپنے تجاویز دیں فوراں تجاویز دیں تاکہ وہ اس کو پارلیمانی دعیسانی صاحب لیکن کہ اتنا ٹائم ہے کہ ہم تاخلیم پرداشتے ہیں آپ بحث کے بعد ہی کوئی یہ کہتے ہیں ان سے نہیں پوچھا گیا ان کو یہ چاہیے کہ یہ اپنے پارٹی کے اس سب کمیٹی کو اپنے تجاویز دیں اور وہ پھر اس پارٹی کے اس بڑے کمیٹی میں لائے گا لائیں گے ان کے پارٹی والے اس پر بحث ہوگا یوٹلیٹی سٹو رہا ہے یہ زچا بچا یہ خود ہے میں نے ان کو چاہیے کام کروائیں ابھی اگر سردار کو لائیں یا کسی کو نہ لائیں میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ تو کہتے ہیں ان کو بھی حکومت نلائے اب لوگ کہتے ہیں لیکن اگر آلی اپنے گھر آیا تو کسی کو اس پر تو اتراز نہیں ہونا چاہیے حرون رشید صاحب مسئلہ حل نہیں ہوگا الزامات لگتے رہیں گے اسی طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے گا مسئلہ صرف ایک بات سے حل ہو سکتا ہے یہ اصول دیکھیں یہ ہم ڈیٹیلز پر اس وقت بات کر رہے ہیں ڈیٹیلز میں بات بات میں ہوگی اگر یہ تیہ کر لیا جائے کہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے آپ نے پک اینڈ چوز نہیں کرنا جوڑ توڑ نہیں کرنا تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہ کرے گا کونت ہے یہ کرنا یہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے بکتے صاحب نے ٹھیک کہا حکومت کو مہباب کی طرح ہونے چاہیے حکومت کو فریق نہیں ہونا چاہیے حبائی حکومت کی اس میں مدد شامل ہونی چاہیے باقی سب جائے سے میں نے پہلے کہا سارے فریقوں سے بات کی جانے یہ جو قبائل کو بہم متصادم کر کے اور کچھ لوگوں کے حمایت کر کے اور کچھ کو پیسے دے کر اور کوئی جوڑ توڑ کر کے اس سے نہیں مزلہ ہوگا یہی تو کام ہو رہا ہے حرون صاحب یہی کام ہو رہا ہے بکتی صاحب چاہے غصے میں کہہ رہے ہیں یہی کام ہو رہا ہے بات کر رہے ہیں اور قانون کا دائرہ جو ہے وہ بتدریج وسیع ہونے چاہیے اور کام عام آدمی کے لیے ہونے چاہیے سرداروں کے لیے انہوں نہیں چاہیے جس سردار کو لوگ اپنے بطرار رہے ہیں ساری چیزوں کے اخیر میں آپ نے کہا چاہیے یہ ہو کیوں نہیں رہا یہ کرے گا کون زرداری صاحب نہیں کر رہے گلانی صاحب نہیں کر رہے فوج رکاوٹ ہے یا ہانگ روک صاحب کا دورہ مشکل دارہ میرا خیال ہے کہ یہ سب لوگ تو زبزبر تا تعمل کا شکار ہیں رکاوٹ اس وقت کو ہی نہیں ہے اس میں مسلح جد و جید ابھی ایک سبب ہے دیکھیں پہلا سکر بھی ہے کہ ہم آئینی اختیارات دیں گے ہماری پرائیمنسٹ صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ تمام فریقین کو آن بورڈ لیا جائے گا اس میں سے ایک فریق اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی اعتماد ملے کے ہم آئینی ترامیم پیش کرنے والے ہیں آئین ایک پولٹیکل پروسس کے طرف ملے جائے گا صوبے کو پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ میں بات کر سکیں گے اگر انہوں نے بات نہیں کرنا ان کا کوئی اور وجہ ہے جو مسلح جدوجہد کر رہے ہیں بکٹی صاحب بروپس ان کا کیا کریں ان کو مین سریم تو کرنا ہے اب تھاروں کو مار تو نہیں سکتے دیکھیں جو مسلح جد جد کر رہے ہیں تو وہ بھی کسی کے بحاف پر کر رہے ہیں ویسے نہیں کر رہے ہیں کس کے بحاف پر کر رہے ہیں کچھ انڈیا کے بحاف پر کر رہے ہیں کچھ اسرائیل کے بحاف پر کر رہے ہیں کچھ برطانیہ اور امریکہ کے بحاف پر کر رہے ہیں تو آپ لوگ ان سب چیزوں کا آپ کو بت رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جرنل مشرف اس انسرجنسی میں شامل ہے کہ پھر تو وہ ریچرڈ ہالبروک کا وزٹ اور جو ایمائی سیکس اور ایف بی آئی کے لوگ کہتے ہیں سیلز کام کر رہے ہیں پھر تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جتنا بھی وہ کہہ رہے ہیں وہی لوگ ان کو پال رہے ہیں وہی لوگ ان کو اسلاح دے رہے ہیں وہی لوگ ان کو وسائل دے رہے ہیں ابھی کہتے ہیں جی میرا لی کر آئے جو ہمیں کوئی اترا نہیں آپ بتائیں کہ دیرہ بکٹے ہیں آہ تلال اور شادین بھی امید آ رہے ہیں میرا لی بھی ہے ادھر آپ کا ابراہم دک بھی ہے کم سے کم آپ کس کو سردار بنائیں گے ہمارا کام تو کسی کو سردار بنانا نہیں ہے ہم کیا کریں بلکل بلکل لاشت منٹ ہے میں لشکری ریسانی صاحب آپ کا قبیلہ اس کے ساتھ ہے یا نہیں قبیلہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے پگڑی نہیں باندھا آپ لوگوں نے چانڈے ہو کو جو پگڑی باندھا گیا تھا ریسانی صاحب آپ کو فتح ہے کتنے سرداروں میں باندھا تھا جو چانڈے ہو آلی صاحب کے پاس کون گیا تھا ریسانی صاحب گیا تھا لشکری صاحب ہم تو اس کو پگڑی نہیں باندھا تھا آپ کا اپنا قبیلہ لشکری صاحب آخری منٹ پروگرام کا چل رہا ہے یہ مجھے بتائیے کہ وہ پریزنٹیشن جو دی گئی تھی پرائم منسٹر کو جس کو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی تائید بھی حاصل ہے کتنے دنوں میں قوم کے سامنے وہ چیزیں رکھیں گے بادہ ہی نہ رہے جیسی رفو انشاءاللہ اسی مہینے میں مہینے کے آخر میں یہ جو پیکج ہے آہ ایڈمیسٹریٹ یہ اگست کے آخری سے پہلے پہلے ریسانی صاحب نے خود فرمایا کہ ڈاکٹر مالک نے اپنے تجاویز نہیں دی ہیں عوامی نیشنل پارٹی نے نہیں دی ہیں ہم لوگوں سے نہیں لیے گئے ہیں تو یہ کیا ہوں گے سمیرکار ہارون صاحب کے ٹائم ہے ہمارے پاس یا کوئی جلدی کی ضرورت ہے آپ بھی روشنی ڈالتے ہیں میں بہت وقت تو نہیں ضائع کرنے چاہیے لیکن کوئی اس طرح اچانک کوئی چیز نہیں کرنے چاہیے کنسنسز ڈیولپ کرنے کی کوشش جو منیمم کنسنسز آئینی معاملات پر وہ ڈیولپ میرا خیال ہے کہ پیشرفت ویسے ہونے والی ہے لیکن جو بکتی صاحب کا کنسر نا اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے یعنی وہ یہ یہ میں رئیس آنی صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے تجابیس پہ لیکن اس کنسر کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس کا فائدہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے صرف آپ سرداروں کو اعتماد میں لے لیں اور عام آدمی کو اس کو فائدہ نہ پہنچے تو وہ تو کوئی لاحاصل ہے کون ڈیفینڈ کرے گا پاکستان کو یہی بلوچ اور پشتون ان عوام وہاں کے کریں گے ڈیفینڈ یہ جو غیر ملکی نو ایجنسیاں تقریباً وہاں کام کر رہی ہیں صرف پاکستانی عوام ڈیفینڈ کر سکتے ہیں فوج اور حکومت نہیں کر سکتے رہیستانی صاحب جب جنرل پروید مشرف پہ الزام تھا کہ بلوچ عوام کے حقوق دوسروں کو مل گئے تھے اس کی اصلاح کے لیے کوئی سپیکنڈ میں چیز چامل ہو بلکل اس کے اصلاح کے لیے ہے اور جب ہم وسائل پہ اختیار دیں گے بلوستان کے لوگوں کا آخر جنگ اور نارض کی وسائل کا ہے وہ ہم اختیارات دیں گے جس طریقے سے حارون رشید صاحب نے کہا آم آدمی کو آم آدمی کو صرف جمہوریت فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ کو جی سینیٹر نوابزادہ حاجی میر لشکری رہیستانی صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے صدر بھی ہے میر احمدان خان بکٹی صاحب رکنے قومی سملی ہیں پی ایم لکیو سے حارون رشید صاحب معروف کولمیسٹ ہیں تجینگار ہیں بہت شکریہ آپ صاحب ہمارے ساتھ رہے بلوستان کے حوالے سے آپ بھی اپنی آرہا ہمیں ضرور بھیجئے ایمیل کریے اسلامبادٹونائٹ اٹ آجڈوٹ ٹی وی ندیم ملک کو اجازت دیجئے خدا حافظ